آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درامت کروائیے گا اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہیں یہ فوجی عدالت نہیں ہے یہ کوٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا ہے اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے آئین کے اندر آرٹکل 175 کے تابع یہ نہیں ہیں عدالتیں یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں دلیل نہیں دیتی ہیں ایک گلٹی نوٹ گلٹی کر کے آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجئے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے اہوان ہیں کوٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں جس پہ آپ نے محتل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے اور بیس کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر دے ان کو اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو نظر آ جائے گا جیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں تو ویشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ما شاء اللہ ہے لیکن بالہ ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے اب گیارہ تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے اور ہم نے صدا کی ہے خدا رہا اس کو ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجئے گا اس کا فیصلہ کیجئے گا پاکستان کی عوام اور پاکستان کا آئین بھی آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجئے گا پاکستان کے شہریوں کو جوج صاحب السلام علیکم میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹرنی جینل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کرسے یہ ریکارڈ پیش نہیں کرسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے اس کے سین میں ایک لاش دبائی ہے دبائی گئی ہے نہیں نہیں لا ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے اس کے سین میں ایک لاش ہے دبائی ہے وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو خجہ آسف ہو مریم ہو وہ لاش آپ نے دیکھی بھی بھی ہے وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی بھی بھی ہے وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چالیس پچاس لاشیں یعنی فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا نواز شریف کے فارم فورٹی فائیو پہ جس میں ایک کٹا نہیں ہو سکتا اس پہ بیشیوں جگہ نمبر کٹ کے اور نمبر پڑھائے گئے کئی جگہ چودہ ہے تو وہ چھے سو چودہ کر دیا یہ نواز شریف بھی اپنی اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پڑھایا اب فارم فورٹی فائیو وہ ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کا نام لکھا ہے ہر نمبر دو سو ساٹھ پولنگ سٹیشن اور پندرہ بیس امیدوار یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے بوٹ ملے ہیں وہ اس کا خانے میں وہ لکھ رہتے ہیں اب جب یہ لکھ رہتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم فورٹی سیون میں لکھیں سو اب فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی بھائیو میں تفابت نہیں ہو سکتے تفابت ہوئی تو داندری ہوئی اب یہ فارم فورٹی سیون یہ پھر تنے فارم فورٹی فائیو ہم مانگتے ہیں فارم فورٹی فائیو پہ تو جب تک یاسمین راشد کے بوٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے بیس ہزار بھی کیے جائیں گے اور نواز شریف کے بوٹ بیس ہزار سے ایک لاکھ بھی کیے جائیں گے اس وقت تک یہ جیتی نہیں سکتے اب وہ اس طرح پروٹیٹ کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشنر سوری اسلام آباد کے ٹرائی بیونر نے اسلام آباد کے کینی ڈیٹس سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم فورٹی فائیو دیکھا ہوں ان کے تین امینے سو کارل امینے مبینہ امینے وہ وہاں سے گائے کے لیے عملاتے ہیں اور سیدھا چلے کے ترخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائی بیونر سے اس کے بعد فورٹ ایک آرڈنس لے آئے کہ چیف ایریکشن کمیشنر لگائے گا اور چیف ایریکشن کمیشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججیز میں سے لگائے وہ جس میں اب ریٹائر ججیز کہ ان کو بری بری ایک تعداد ہے جو آویلیبل ہے اب ریٹائر ججیز کو پھر اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سوپر ویزن نہیں ہوتی ریٹائر ہو گیا وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان اتار کے ان کے جولی میں راست دیں گے سو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برامت نہ ہونے دیں اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا علماری میں چھپائی ہو اس گھر پہ اس گھر کی طرف کوئی ایک میل پہلے سے کوئی گھاری مر جا ہے تو لوگ گھر والا کام پرنہ شروع ہو جاتے کہ تو لاش نکل آئے گی لاش نکل اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں غائب ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر اس کی ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ سیف کسٹیڈی میں رکھنا اس نے ضمی تھا اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نواز شیر کو جتا رہے ہیں فارم فورٹی سیمن میں فارم فورٹی فائی میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں یہ ایک چیز ہے جس پہ جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے یہاں بھی ریکارڈ نہیں لگے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم فورٹی فائی خاص کر پنجاب کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شریف کو جتانے کے لیے دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب ووٹ سارے پرز جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پرکستان میں تو نواز شریف جھروکے پہ آئے شہنشاہ شاہ جہان کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلیس کی اور آکے انہوں نے تقریر کی وکریس کی اور ساتھ کیا کہا میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں مجارٹی مجھے مجارٹی دو اب مجارٹی ووٹر تو نہیں دے سکتے ووٹر تو گھر جا چکا تھا اب مجارٹی دینے کے لیے وہ لوگ سے جو رات کو بیگز کھول سکتے وہ خلائی مخلوق سے وہ اندیکھے ہاتھ سے جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے سے بوٹ چھین سکتے